اسلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں آج ہم بڑی ہی دلچسپ جگہ آئے میں یہاں ہمارے ساتھ سالار امجد علی بھی کھڑے ہیں ہمارے ساتھ فہیم زلفکار کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ سحیل احمد کھڑے ہیں اور ہم خیبر پختونخواہ کے ایک بڑی ہی دلچسپ علاقی میں آئے ہیں تھوڑی سی وارک شوک بھی کرتے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا سا ستارہ بنا ہوا ہے اور گھر کو لال پینٹ کیا ہے آگے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ بھی لال اور دھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں تو ہم آئے ہوئے ہیں جناب علی ایک جگہ جس کو کہتے ہیں شمالی حشنگر اور یہ تحصیل تنگی کا علاقہ ہے اور اس ویلیج کا نام جو ہے ہمجد صاحب سالار محمد شاہ علی کے لئے سالار محمد شاہ علی کے لئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا بینر لگا ہے جس میں یہ لکھا ہے ہے کہ سالار فیاض علی یہاں پہ مہر ہے تنگی کی مہر ہے اور بہار میں ہماری خیبر پختنخواہ کی جتنی بھی شاعر ہے اس نے سالار فیاض علی کی یاد میں ایک مشاہرہ کیا تھا اس مشاہرہ کا نام تھا سپرلے پاشنگر کی تو یہ اس کی پوسٹر ہے یہاں پر لگا ہوا ہے یہاں آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حجرہ بنا ہوئے جہاں پہ جھنڈے ہاں جی اس کو پشتوں میں یہ جتنی بھی درت ہیں یہ ہماری پشتوں روایات کی اکاسی کرتا ہے اور اس میں پشتوں میں جنگی کہتے ہیں جنگی اچھا 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 یہ جنگی ہے اور اور یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پہنڈ کے نظارے بچے جو ہیں وہ نہا رہے ہیں دھو رہے ہیں صبح کے آٹھ بجے میں صبح کے آٹھ بجے میں ایک بچہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جارنا سلام علیکم تو جناب علی یہ جو آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو ہر حوالے سے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے مختلف گاؤں پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ خیبر پختونخواہ کے اندر ہوتے ہیں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی جا رہے ہیں کوئی مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے صبح کی کوئی اپنے کام کاج کرنے جا رہا ہے اسلام علیکم کوئی کپڑے دھو رہا ہے کوئی نہا رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب یہ کیوں ویڈیو بھن رہا ہے مگر ہشنگر کے حوالے سے ایک بہت ہی یونیک اور دلچسپ اور منفرد بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے جماعت اسلامی کا منصورہ ہے اور احمدی کمیونٹی کا ربہ ہے تو ویسے پاکستان کے بائیں بازو کا کیا ہے فہین صاحب یہ ہشنگر ہشنگر ہے شمالی ہشنگر تحصیل تنگی اور اس کی جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں انیس سو ستر سے لے کے اب تک مزدور کسان پارٹی کا ایک بڑا ہی اہم کردار رہا ہے یہاں سارے لوگ جو ہیں مزدور کسان پارٹی کو بڑا پسند کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے جو ناظمِ اعلیٰ ہیں میر ہیں وہ بھی مزدور کسان پارٹی کے ممبر ہیں لیڈر ہیں اس کے اس علاقے کے بارے میں جو سب سے منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جاگیرداری نظام کو ختم کیا کیسے ختم کیا احمد صاحب ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے یہاں پر مزدور کسان پارٹی کی جتنی بھی رہنماتی انیس سو اٹھا سٹھ سے میں یہ پارٹی بنی ہوئی تھی اور پہلے مزدور کسان پارٹی کی جاگیرداروں کی خلاف پہلے لڑائی انیس سو اکتر میں لڑی گئی جن میں تقریباً مزدور کسان پارٹی کی اٹارہ شہداء ہوئی تھی اور اس کی یاد میں آج تین جولائی کو یوم شہداء اشنغر منائی جاتا ہے اس کی روح سے اس کی شہداء کی قربانی سے یہاں پر خوانین کی جتنی بھی خوانین اس کے کمر توڑ دی یعنی کہ یہاں پر کوئی جاگیردار ہے ہی نہیں ہے توڑا بہت ہے لیکن وہ بھی غیر پہل ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ برائی نام خوانین ہے کسی کے ساتھ زور زبستی نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کھیت ہیں یہ غریبوں کے ہو چکے یہ غریبوں کے ہون چکے ہیں اس میں غریب کام کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جتنی سن میں وڑے رہے ہیں اور صوبہ پنجاب میں کیا کہتے چودریہ ہیں وہ ختم ہو گئی یہاں پر خوانین ختم ہو گئی وہ جس طرح پنجاب میں چودری ہیں جس طرح سن میں وڑے رہے ہیں اسی طرح یہاں پر جتنی بھی خوانین ہیں اس سے زمین غریبوں میں باندھی گئے تو امجد صاحب یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے مزدور کسان پارٹی کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہ ہے کہ خان وڈیرے چودری بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں ان کو جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا جائے ہاں بلکل یہاں پر شمالی اشنگر میں جاگیرداری نظام کو ختم کیا گیا ہے ابھی یہاں پر آپ نے خود کہا ہے کہ غریب کا بیٹا ایک کسان کا بیٹا یہ ساری پاکستان کے لئے یہ ایک مثال ہے کہ وہ اس تنگی تاثیل کا مہر بنائے وہ جاگیردار نہیں ہے سرمایہ دار نہیں ہے سرمایہ دار اور جاگیردار یہاں پر نہیں ہے غریب کا بیٹا تنگی تاثیل کا نظام ہے ابھی بنا ہے اور انتخابات سے پہلے وہ ایک ہٹل پہ کام کرتے تھے تو وہ بندہ یہاں کا اور اس کو یہاں کے جو بڑے بڑے جیسے یہ قومی وطن پارٹی یا دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی آفر دی کہ آپ اتنے کروڑ لینے اور انتخابات سے دستبردار ہو جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ بالکل میں اپنے اس پہ فکر و فلسفے کا سودا نہیں کر سکتا یہ بتائیں فہیم صاحب کہ ایسا معاملہ اگر پنجاب میں ہو جائے تو آپ خوش ہوں گے یا کیا کہیں گے آپ کے رائے ابھی کیا رائے یہ تو ہماری ایک خواہش ہے اور یہ تو ایک مطلب بلکل ہونا چاہیے یہ اگر ہو جائے تو اس سے تو ملک کی خوشحالی پھیلے گی ملک کی تقدیر ہی بدل جائے گی اور جو بلکل جو غریب عوام ہیں ان کی تقدیر بدل جائے گی وسائل کے مالک وہ خود بن جائیں گے میں نے یہ سنا تھا کہ خیرات سے غربت ختم نہیں ہو سکتی کیا اس طرح سے غربت ختم ہو سکتی کہ جاگرداری نظام کو ختم کر دیں بلکل بلکل ظاہرہ اسی طرح ہی ہو سکتی ہے کہ جو وسائل ہیں وہ سارے لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیے جائیں اور یہی اس کو اشتراکیت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بلکل اسی کو اشتراکیت کہتے ہیں اسی کو وہ سوشلزم کہتے ہیں کمونزم کہتے ہیں یہ ہی ہے نا یہ تو بڑے خطرناک لفظ آپ نے استعمال کی ہے یہ دیکھیں نا یہ ایک جو پروپیگنڈا ہے کامریڈ کہ یہ دہری ہیں اور الہاد ہیں یہ تنگی تو یہاں پہ میر بھی ہے مزدور کسان پارٹی کا اور یہاں پہ لوگوں کو زمینے بھی خوانین سے لے کے تو مزاروں میں تقسیم کی ہیں لیکن یہ اب پچھے دیکھ رہے تھے چھوٹی سی مسجد ہے ہر گاؤں میں ہیں ہر کلے میں مسجد بھی ہے لوگ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے مسجدیں بند نہیں ہوئیں نہیں بلکل بھی نہیں یہ کامریڈ سالار فیاض علی کے حجرے کے بلکل ساتھ جوڑی بھی مسجد ہے تو ابھی ہمارے لوگ وہ وہاں سے مہا دو کے بھی آئے ہیں بلکل تو ادھر بلکل بند نہیں ہے جو سفر کرنے والا بندہ اس کیلئے مسجد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ ہجہ ہر جگہ جا کے بندہ جو ہے وہ اس کی سہولت استعمال کر سکتا ہے میں تو راتوں کو مسجدوں میں سویا بھی ہوں آپ کو پتہ جب میں ٹریول کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے فہم شاہب جب آپ مجھے میرا مائنڈ کلیئر کرے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے اس تحریک کا جس کو بھائیں بازو بھی کہتے ہیں اور وہ خطرناک والے لفظ آپ نے جو استعمال کی ہے اس کا مطلب ہے ان الفاظ کا جو اکسل مقصد ہے یہ ہے کہ یہ جو بچی ہیں ان کو ان کے وسائل کا مالک بنایا جائے ان کو ان کے وسائل کا مالک بنایا جائے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو جو ہے وہ الہاد پھیلا رہے ہیں یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے وسائل پہ قابض ہیں تو وہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ہم ان سے وہ چھین کے تو غریبوں میں تقسیم نہ کر دے اس لئے وہ پروپیگنڈا مذہب کو بیجتے ہیں مذہب کو وہ بنیادی طور پر فروخت کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لئے تو یہ کتنی بوری بات ہے کامریٹ کہ مذہب جیسی چیز کو بندہ اپنی جاگیر کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اور وسائل پہ اپنے قبضے کو توالت دینے کے لئے استعمال کرے تو یہ توہین مذہب نہیں ہے پاہیم صاحب یہ کتنی مطلب توہین تو وہ لوگ کرتے ہیں یہ ساری پاکستان کے لئے ایک مثال ہے پیاس کا اس تنگی تحصیل کا میر ہونا اور سارا پاکستان بلکہ ہمارے صوبہ جتنی بھی زلی ہے وہ پیاس کو دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں مردان سے نوخار سے پشاور سے ملاکن سے کیپی میں جتنی بھی زلی ہے وہ پیاس کو دیکھنے کے لئے آتا ہے یہ کیسا میر ہے یہ کیسا ناظمی علا ہے جو لوگوں کی مسائل میں کڑے ہوتے ہیں اس کے لئے سالار پیاد علی کو لوگ یہاں پر گیارہ بائیس کہتے ہیں کہ گیارہ بائیس ہے نا گیارہ بائیس گیارہ بائیس کہ وہ لوگوں کی پاس خود جاتے ہیں اور ایک پون پر لوگ نہیں آتے پیاد جاتا ہے جتنی بھی لوگوں کی مسائلیں اس میں اس کو کڑے ہوتے ہیں پاکستان کی حالات بھی ایسے ہیں جتنی بھی وہ لوگ جو دل سے پاکستان کیلئے کام کرتے ہیں کسانوں کیلئے کام کرتے ہیں تو آگے نہیں جانے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر مزدور کسان پانٹی کی جو میر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ غریبوں کو مسائل حل کرنے کے لئے وہ جد کر رہے ہیں اور یہ سارے پاکستان کے لئے ایک مثال ہے زندہ بہا جی یہ خاص کر یہ کے پی والوں کیلئے ایک مثال ہے کیونکہ کے پی میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دس سال سے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آر رہی ہے اور ہر جگہ پہ اس کے ایم پیز اور ایم این ایز وہ سب اور پارٹی سے ہوگی پر مگر انہوں نے کرپشن ہی تو ختم کی تو اسی وجہ سے تو سالار فیاضلی کامرائیٹ جو ہمارے ہیں وہ انتہائی ایک قابل فخر بات ہے ہماری لئے اور جس طرح کامرائیٹ امجد لالا نے بات کی تو یہی بات بلکل درست ہے کہ اور ڈسٹکس سے جو میر ہیں جو لوگ آ رہے ہیں کہ اس بندی کو ہم دیکھ لیں کہ اس میں کون سی وہ چیزیں ہیں کہ یہ اتنے لوگوں میں مقبول ہیں اور جس طرح لالا نے بات کی کہ لوگ اس کو گیار رب بائیس کہتے ہیں جس طرح کیونکہ وہ جو ایک پونکال پہ لوگوں کے لیے ہر ٹائم آویلیبل ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو تقریباً فیس بک پہ وائرل بھی ہیں جس طرح وہ لوگ کے مسائل بجلی کے مسائل ہل سیکٹر کے خاص کر وہ جو پچھلے تقریباً ایک مہینہ بیس دن ہو گئے کہ ہری چند کی جو کیٹیگری ڈی ہاسپیٹل ہے اس میں ایک ڈاکٹرز صاحبہ نے مریضوں کی کچھ میرے خیال میں اس میں بہت سی غبلت کا مظاہرہ کیا تھا جی جی تو اس پہ سالار فیاز علی نے بہت ایکشن لے کے اس کو ٹرانسپر کر کے اور یہ بات انشور کرائی ہے کہ میں جو ہمارے غریب لوگ غریب لوگ ہیں تو اس کی میں نمائندہ ہوں اور اس طرح وہ ایلیڈ کلاس اور جو اور سیاسی پارٹی ہیں تو یہ رویش یہاں نہیں ہوگی ہماری پارٹی میں اور وہ ایک مثال ہے زندہ بار اچھا یہ ایک ترم استعمال کی فہیم صاحب آپ نے کامریڈ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کامریڈ یہ ذرا سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کامریڈ یہ کامریڈ کا مطلب ہوتا ہے ساتھی نظریاتی دوست اور بس اس سے زیادہ اور کچھ کس نظریے کے لیے وہ لڑ رہا ہوتا ہے جو غریبوں کے لیے جو لڑ رہا ہوتا ہے جو محنت کشوں کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے جو اس ظالمانہ نظام کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے وہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کامریڈ کہتے ہیں اچھا دلچسپ بات ایک اور بھی ہے ساتھیوں یہاں پہ کہ فہیم صاحب جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یہ آپ فہیم صاحب مجھے ذرا کریٹ کریں آپ نے درس نظامی بھی جی میں نے کامریڈ تخصص فیل فقہ جو درس نظامی کے بعد وہ دس سال کا وہ اشہادت العالمیہ اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر دو سال کا ہوتا ہے تخصص فیل فقہ یعنی کہ سند یاستہ مفتی یعنی کہ میری مفتی کی جو سٹیمپ ہے وہ میرے پاس ہے اور میرا فتوہ کارکار ہے اس کا مطلب ہے مجھے تو آپ کو مفتی فہیم صاحب کہنا پڑے گا اوے 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 میں تو ڈھری کیا ہوں لیکن میں وہ مفتی نہیں ہوں نہیں تو یہ آپ کو کوئی کانٹریڈکشن نہیں محسوس ہوتی کہ آپ مفتی بھی ہیں آپ نے درس نظامی بھی پڑھا ہے اور آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں میں بنیادی طور پہ کامریڈ یہ تو غریبوں کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں وہ غریبوں کو جو وسائل ہے اس کی برابری کی بنیاد پہ ڈسٹیبیوشن کی بات کرتے ہیں اور وہ جو جبر ہے انسانیت پہ جو جبر ہے ایک دوسرے انسان کا اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں اور ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں تو اصل کام تو ہم ہی کر رہے ہیں اور میں یہ بھی اس پہ وزاد کروں کہ میں تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ میں گھٹن فیل کرتا تھا جب میں پڑھ رہا تھا اور جو سارا وہ دورانیاں گزرا تو اس کی اگر کوئی پریکٹیکل شکل نظر آئی تو وہ تو کامریڈز کے درمیان نظر آئی اور میں نے اس سے پہلے بھی یہاں پہ جب میں فرس ٹائم آیا تھا دوزار سترہ میں یومی شہدائی آشتنگر کے موقع پہ تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی جلسے پہ کہ میں نے تو یہ دیکھا کامریڈ تیمور کو کہ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ گل مل رہے ہیں لوگوں کے پاس جا کے اور گریبوں کے ساتھ جا کے اور ان کے حقوق کی جدو جود کر رہے ہیں اور ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو علانکہ ان کو خود تو ضرورت نہیں ہے جس طب کے سے ان کا تعلق ہے ان کو کیا ضرورت ہی کہ ان کا کاموں میں پڑھے تو مجھے اس چیز نے بہت متاثر کیا اور پھر وہ میں نے کامریڈ سے رجوع کیا اور فکر و فلسفہ سیکھا اور ان کے ساتھ ان کے کامریڈ بن گے وہ موہر جوڑ کے کامریڈ اب آپ نے مفتی فہیم ذلفقار صاحب سنت یافتہ مفتی کا بیان سن لیا ان کا نکتہ نظر سن لیا اب آپ کو اس کے بعد اور مزید چکر چلائیں آپ کو مزید اور گاؤں بھی دکھائیں گے ہشنگر بھی دکھائیں گے یہاں پہ جو سوہن صاحب بہت بڑی ریلیوں نے جا رہی ہے کمبخت مہنگائی کے خلاف جو آئی ایم ایف نے ہم پر نافذ کر دی ہے جو موجودہ حکومت نے بھی نافذ کر دی ہے پہ اس لئے حکومت نے فیفٹی ٹو بلین ڈالر کے کرزے لیے تھرٹی سیون بلین ڈالر واپس دیے مکروز چھوڑ دیا اگلی حکومت آئی اس نے اور کرزے لے لیے اور سارے کرزے پچارے غریبوں سے غریبوں سے ہاں بلکل یہ ٹھیک ہے نہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں اسے کی خلاف آج ہم یوم شہدہ کی یاد میں بھی یہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اور خاص کر اس میں جو غریبوں پہ جو مہنگائی کی بوجھ ہیں بجلی کا مسئلہ ہے گیس پیٹرول آئے روز یہ اس کے قیمتیں بل رہی ہیں تو وہ تو ایلیڈ کلاس ہیں اس کو تو غریبوں کا کوئی پروہ ہے ہی نہیں تو یہ غریب لوگ مر رہے ہیں رول رہے ہیں تو اسے کی خلاف انشاءاللہ پانچ بجے ناسا پیکلی میں انشاءاللہ برپور جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہیں اور انشاءاللہ آج میں سبردست اچھا جی امجد صاحب آخری الفاظ آپ کے آپ ہمارے آج کے مہربان بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں مہربان بھی ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پاکستان کے منت کشوں کو کہ کیا کرنا چاہیے اس غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کی خلاف کیا حال ہے سارے ماملے کا لوگوں کو لوگوں کا امران خان کے ساتھ ایک امید تھی کہ جب وہ آئے گی تو یہ جتنی بھی پاکستان کے مسائلے وہ ختم ہو ہو جائے گی وہ اس نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہم تبدیلی لے کر آ رہے ہیں لیکن اصل تبدیلی تب آئی گی جب غریب لوگ جب مزدور لوگ جب کسان لوگ وہ اقتدار میں آکی جب ایک کسان کا بیٹا پرائم منسٹر بنے جب ایک کسان کا بیٹا منسٹر بنے جب ایک کسان کا بیٹا چیپ منسٹر بنے تو اصل تبدیلی تب آئی گی اور یہاں پر جتنی بھی سرمیدارانہ نظام ہے جاگردیارانہ نظام ہے یہ ختم ہو جائے گی تو پھر پاکستان میں خوشحالی آئی گی اور یہ غربت جو ہے نا وہ تو ختم نہیں ہوگا لیکن اسی طرح جو روز بروز غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور مالدار مالدار ہوتا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ہو جائے گی اور غریب سکھ کا سانس لے گی تب تبدیلی آئی گی جب یہ ایک مثال ہے پیاس کا کہ تنگی تحصیل میں غریبوں کی لئے وہ بہت کام کر رہے اور غریبوں کو ریب دیانا ہے اسی لئے ہم نے پارٹی کا نام مزدور کسان پارٹی لکھا ہے زندہ بات تینکیو سومت جی آپ نے صبح صبح میرے ساتھ تھوڑی سی ٹہل قدمی اور چہل قدمی کی اور ہشنگر کی خوبصورت وادی اور گاؤں کو پورے پاکستان میں متعرف کرایا تو مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ سوہل صاحب آپ کا بھی شکریہ اور امجد صاحب صلاحر امجد صاحب آپ کا بھی شکریہ تینکیو سو مچ آپ کا بھی شکریہ